جب سے ویلہ منڈا کے ویلاغ یوٹیوب کے اوپر وائرل ہوئے ہیں تو ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ کیوں نہ یوٹیوب کے اوپر ویلاغ بنائے جائیں خود کو فیمس کیا جائے تو بھائی ویلاغنگ کے لیے تو ایکویمنٹ کی ضرورت تو ہوتی ہے جس میں آپ کے ٹرائپورڈ آپ کی سٹینڈ آپ کی لائٹ آپ کے مائک آپ کے ماؤنٹ سارا کچھ شامل ہوتا ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سے بیسٹ ویلاغنگ کٹس اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر جن کو ہم یوز کر کے آپ بھی ویلاغ بنا سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر فیمس ہو سکتے ہیں ویلاغ بنانے کے لیے بیسیکلی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جو اپر کلاس کے ہوتے ہیں ان کے پاس تو ریڈی ڈی ایس الار اور اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں جس کو وہ یوز کرتے ہیں ویلاغ بنانے کے لیے دوسرا وہ لوگ ہوتے ہیں جو میڈل کلاس یا میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا موبائل فون یوز کرتے ہیں جیسے یہ ویلاغ بنانے کے لیے بھی ویلاغنگ کے لیے جو جو ایکویمنٹ چاہیے ہوتے ہیں ٹرائپورڈ لائٹ آپ کی ماؤنٹ آپ کا مائک اگر آپ ایک ایک کر کے پرچیز کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے لیے بہت کوسٹلی ہو جائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسی کون سی کٹ مارکٹ کے اندر اویلیبل ہے جو آپ اس کو یوز کر کے چیپ پرائس کے اندر آپ پچیز کر کے اپنے ویلاغنگ بنا سکتے ہیں سو اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اس چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور چلیں میں اب آپ کو دکھاتا ہوں وہ کون سی کٹ ایسی کٹ دستیاب ہے جس کو آپ بھی یوز کر کے اپنے ویلاغ بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں کٹ کی طرف یہ ہمارے پاس کٹ مجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پیچرز میں ہی نظر آ رہا ہوگا ہمارے پاس مائک ہمارے پاس لائٹ ہمارے پاس چینڈ ہمارے پاس ماؤنٹ مجود ہے اس کٹ کے اندر سوائے موبائل کے موبائل آپ کو اپنا یوز کرنا پڑے گا تو یہ ہمارے پاس کٹ جو ہے ویڈیو میکنگ کٹ تو آپ اس کو ایزلی یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں یہاں سے اوپن کرنے کے بعد ہم اس کو نکالتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں بڑی زبردست پیکنگ کے ساتھ یہ مار کٹ کے اندر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ون بے ون ہم آپ کو دکھائیں گے اس کٹ کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک کٹ موجود ہے جی بڑے زبردست یہ ہمارے پاس سب سے پہلے مائک آیا تھا دیکھیں جی ہمارے پاس بڑا خوبصورت اس کٹ کے اندر ایک مائک موجود ہے جو ویلوگنگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آواز ساؤنڈ جو ہے وہ کلیر ہو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آسانی ہو دوسرا ہمارے پاس موجود ہے جی یہ بلوٹوٹ مائک بلوٹوٹ مائک ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کا کیا فنکین ہوتا ہے دوسرا اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ایک وائر موجود ہے جس میں ہم کنیکٹ کرتے ہیں اپنے موبائل کو اس مائک کے ساتھ یہ میں آپ کو اینڈ میں کنیکٹ کر کے بتاؤں گا دوسرا ہمارے پاس یہ بڑی خوبصورت ایک لائٹ موجود ہے اس کٹ کے اندر اس لائٹ کا صرف ایک ڈراؤ بیک جو مجھے نظر آیا ہے یہ لائٹ جا ہے وہ ریچارجبل نہیں ہے اس میں ہمیں سیل یوز کرنے پڑیں گے اگر آپ کو ریچارجبل بیٹری مل جائے مارکٹ سے تو وہ آپ کے لئے زیادہ سوٹیبل رہے گی تو یہ ہمارے پاس ایک لائٹ موجود ہے اور سب سے بیسٹ ہمارے پاس یہ ماؤنٹ ایک اچھی قوالیٹی کا موجود ہے یہ موبائل کے کافی ویٹ کو یہ ہولڈ کر سکتا ہے تو یہ ایک اچھی قوالیٹی کا ماؤنٹ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس اس کٹ کے اندر مین ایک چیز ہے وہ ہمارے پاس ٹرینڈ موجود ہے ٹرائپورڈ موجود ہے ہمارے پاس ٹرائپورڈ کو آپ اس طرح اپن کر سکتے ہیں اس کی لیک کو اور یہ یہاں پہ اس کو اجسٹ کر سکتے ہیں دوسرا موبائل ہورڈنگ کے لئے ہمارے پاس یہ ہم نے ان کو پش کر کے ہم اس کو مووو اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ہم کر سکتے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارے پاس لاک ہو جائے گا تو بڑی زبردست یہ کٹ موجود ہے میں اب آپ کو اس کو تیار کر کے بتاتا ہوں کہ ہم اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں سلطے میں آپ کو اس کو فٹ کر کے بتاتا ہوں یہ ہمارے پاس ٹرائپورڈ ہے یہ ماؤنٹ ہے ہمارے پاس یہ سکریو دیا ہوئے ہم اس سکریو پہ اس کو ماؤنٹ کو اڈجسٹ کر کے فکس کر دیں گے تاکہ ہم یہاں پہ اپنا موبائل جو ہے وہ آسانی سے ہولڈ کر سکے یہ اچھی کوالٹی کا یہ ماؤنٹ دیا ہوئے اچھی گرپ میں ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک جو لائٹ موجود ہے لائٹ کو ہم اڈجسٹ کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس ایک پوائنٹ دیا ہوئے ہم اس کو لائٹ کے ساتھ اڈجسٹ کر دیں گے لائٹ یہاں پہ اڈجسٹ ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک مائک جو موجود ہے مائک کو لائٹ کے ساتھ ہم یہاں پہ فکس کر دیں گے ہم اس کو سائٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں ہم اس کو اپر پورشن پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ ہماری ٹرائپوڈ useless کر سکتے ہیں اس ماک کو Light کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں سائٹ پر بھی لگ سکتے ہیں یہ تین ہو اپشن مجھود ہیں یہاں پہ ہم اپنے موبائل پس کریں گے یہ ہمارا راپس ٹرائپوڈ ہے ہم اس کو سیل فی کے طور پر بھی use کر سکتے ہیں easy use کر سکتے ہیں یہ ہمارا پس جو آئیر ہے اس کو use کر سکتے ہیں مائک کے ساتھ اور اپنے موبائل کے ساتھ اور یہ года بلوٹس جو ہے وہ کامرہ کونیکٹر ہے ریموٹ ہے ہم اس کو شٹر یوز کرنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو امید کہتا ہوں یہ کٹ آپ کو پسند آئے گی اور اس کی جو پرائس ہے وہ 3400 ہے اتنی کم پرائس میں اتنی اچھی چیز مارکیٹ میں بہت ہی کام دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ اس کو آسانی سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایزی ٹو یوز بھی ہے یہ ویڈیو آئے پاس ایک بڑی چیپ پرائس کے اندر ریزنیبل پرائس میں یہ کٹ موجود تھی جس کا میں نے آپ کو ریویو دیا ہے آپ آسانی سے مارکیٹ میں پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایزی ٹو یوز ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اس طرح کی اور بھی میں ریویوز آپ کے لئے جو نیو ویلوگرز ہیں جو نیو یوٹیوبر ہیں ان کے لئے میں لاتا رہوں گا تو ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ